اے گائر پاکستانی فیملی ریکشن میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیلیت سے ہوں گے جا ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ آپ کو آنے والے اچھے اچھے ویڈیوز کے نوٹفکیشن ٹائم سے مل سکیں اگر آپ لوگوں نے انسٹرائی پر فالو نہیں کیا تو فالو کر سکتے ہیں انسٹرائی پر لنک آپ لوگ کو مل جائے گا ڈسکرپشن وہاں پر کوئی لنک شیئر کرنے ہو کر سکتے ہیں کوئی بات کرنے ہو کر سکتے ہیں کوئی انفرمیشن دینے ہو تو دے سکتے ہیں آپ لوگ ہم لوگ ٹونٹی فور آل ایکٹیو ہیں تو انٹرائی پر آدھیں میرے نام وجہات ہے میرے نام نادین تو یار ویڈیو کا جو میں ٹائٹل بتانے والوں کو کافی مضب سسپنس کریٹ کر دینے والا ہے تو ویڈیو کا ٹائٹل ہے انڈیا ان چینہ ہوم لینڈ مطلب کہ انڈیا چینہ کے اندر ہے سرزمین پر کیا مطلب ہے کوئی قبضہ تو نہیں کی ہے اپنی سرزمین پر جو اپنی انہوں نے لی ہوئی تھی اب یہ مجھے نہیں پتا یا چینہ کے اندر غصہ ہے یا ان سے کوئی زمین اتھیال یا اس کے بارے میں نہیں پتا کہ انڈیا کی زمین بھی چینہ نے لی ہوئی جائے لی ہوئی ہے اس کو تو وہ چھڑوا رہے ہیں آپ نے وہ کر رہے ہیں لیکن اب یہ دیکھتے ہیں لذاح کا کافی آرہی ہے انڈیا کا ہے نا بالکل بالکل تو اب دیکھتے ہیں مدب چینہ کے اندر گھسے ہیں کیا ہوا ہے انہوں نے کیا کیا اوریجنل ویڈیو کا لینک مل جائے گا دسکرپشن میں لازمین کی چینل کو سبسکرائب کریں تو کانون کرتے ہیں 321 آن سٹارٹ نمشکار دوستو دیفن شو میں آپ کا سواگت ہے تو دوستو ایک بہت ہی بڑی خبر نکل کر رہی ہے اور اس خبر سے چین ایک دم باکلا چکا ہے جہاں دوستو چین کے ایک بہت ہی کٹر دشمن کو بھارت نے اپنا دوست بنا لیا ہے اور چین کے گھڑ میں بھارت گھوسا ہے اور ساتھی ساتھ لے سی پر بھی کس طرح سے بھارت نے توپیں داگ دی ہے یہ میں آپ کو ویڈیو بتا رہا ہوں تو ویڈیو میں آج تک دائری ساتھ ہی لے ٹیسٹ خبروں کے لیے چینل کو ضرور سبسکرپ کریں ان کا لنک مجھے گا دسکرپشن میں ہے لازمیں سبسکرپ کیچے گا تو دوستو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں آپ کو بہت ساری خبریں دیکھنے کا ملنے والی ہے جس میں کہ بھارت چین کو ایک کے بعد ایک گھیرے گا اور اس کے علاوہ کس طرح سے بھارت تائیوان کی بہت زیادہ مدد کر سکتا ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا رہا تھا لیکن اس سمیں پر کئی سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کمنٹ سیکشن میں کہ جب امریکہ تائیوان کی مدد نہیں کر پا رہا تو تو بھارت جیسا دیش یہاں پر کیا ہی کر لے گا اور مجھے لگتا ہے کہ شاہد ان لوگوں کو بھارت کی شکتی کا اندازہ بلکل بھی نہیں ہے بھارت آلریڈی اس طرح کی سیچویشن سے ڈیل کر چکتا ہے ہزار بار ہو گی بلکل اور ابھی حال ہی میں تائیوان کو لے کر چین اور لیتوانیا جو کی بہت ہی چھوٹا دیش ہے ان کے رشتے بگڑ گئے تھے کیونکہ لیتوانیا نے تائیوان کو ایک دیش کے روپ میں یہاں پر مانیتہ دے رکھی ہے اس کے علاوہ جو ان کی امبیسی ہے اس کو انہوں نے تائیوان امبیسی کے نام سے ہی اسٹیبلش کیا ہوا ہے تو اس سے چین بہت ہی جا جا چڑ گیا ہے اور چین نے اس چھوٹے سے دیش کو کئی ساری دھمکیاں دے دی ہیں اچھا 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 چین اب یہاں پر روس سے یہ کہہ رہا ہے کہ روس اور چین کو مل کر اس دیش کو دنڈٹ کرنا چاہیے دوستو تائیوان کو لے کر چین چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھڑک جاتا ہے کیونکہ جہاں پوری دنیا تائیوان کو ایک الگ دیش کے روپے مانتی ہے تو چین اسے اپنا ہی حصہ بتاتا ہے بھارت یہاں پر تائیوان کے مدد پر بہت ہی سجگ ہے اور بھارت چین کے گھڑ میں گھسا ہے جسے چین اپنا عدیکار چیتر بتاتا ہے اچھا یعنی کی ساؤت چائنا سی میں جہاں دوستو وہاں پر بھارت لگاتار گھسرا ہے پوری دنیا کو یہ میسیج دے رہا ہے چین کا عدیکار چیتر نہیں ہے اور یہ ایک انٹرنیشنل چیتر ہے اور یہاں پر جو بھی دیش چاہے وہ آجا سکتے ہیں اچھا کوئی پابندی نہیں ہے چین کو بھی لگاتار دیا جا رہا ہے کیونکہ بھارت نے ایک بہت ہی بڑا یدھا بیاست ساؤت چائنا سی میں کیا ہے اور اس بار یہ یدھا بیاست فلیپینز کی نیوی کے ساتھ کیا گیا ہے دوستو فلیپینز چین کا بہت ہی زیادہ فلیپینز بھارت سے بہت اچھے سمبند رکھتا ہے یہاں تک کہ فلیپینز آکاش مسائل کو بھی خریدنے پر وچار کر رہا ہے تو یہ جو یدھا بیاست ہوا ہے بھارت اور فلیپینز کی نوسینا کا یہ ساؤت چائنا سی میں بھارت نے کیا ہے تو ساؤت چائنا سی کے جریے بھارت نے چین کو گھیرا ہے اور چین کے ایک بہت ہی کٹر دشمن دیش کو اور زیادہ اپنے قریب بھارت لے کر آگیا ہے اب اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کہیں گے کی ایلے سی پر آخر کیا ہوا ہے تو دوستو ایلے سی پر حال ہی میں ہماری سینا نے بھی یدھا بیاست کیا تھا جیہا دوستو اس یدھا بیاست کے تحت ایلے سی کے بہت ہی نزدیک ہماری سینا نے بوفورس توپوں کو بلکو 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 بے بہت ہی کارگر مانی جاتی ہیں یہ توپیں بہت خطرنا ہے حالانکہ یہ پرانی ہو چکی ہیں لیکن دشمن کو آج بھی اتنا ہی نقصان پہنچانے میں یہ شکشن ہے اور ساؤچ چائنہ سین میں بھی بھارت نے چین کو گھیرا ہے اس کے ساتھ بھی بھارت کے لیے بہت بہت بجیست کرتا جا رہا ہے تو بھارت کے لیے تو بہت بھی اچھی سٹیٹیجی ہے یہ اور میں کہنا چاہوں گا کہ چین کے لے سین کے لیے پڑھ جانے کے قارنوں میں ایک قارن یہ بھی ہے کہ بھارت نے اسے ساؤچ چائنہ سین میں بہت بری طرح سے گھیر رکھتا ہے تو آپ کیا کہنا چاہتا ہے اس بارے میں یہ کمنٹ سیکشن میں آپ بتائیں ساتھی لیٹسٹ خبروں کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جائے ہند وندے ماتر تو ادھر ہوئی یہ ویڈیو ختم ہم باتیں اپنے ریویو پر ارز ہے چینہ یعنی ناک کے دھون ناک کے نیچے سے اندر جا رہے ہیں مزے کر کے نکل رہے ہیں ایش مار رہے ہیں وہ تو پاپنگی نہیں ہے نا چینہ کہتا ہے میرا حصہ ہے اور وہ اور کہتے ہیں انڈرنیشنل چینہ کے ساتھ لگتا ہے چینہ کہتا ہے یہ میرا حصہ اور پھر آج انڈیا اس کے ناک کے نیچے سے گزر کے جا رہا ہے گھوم پھیر کے آ رہا ہے یہ لوگ کچھ کر نہیں سکرے اللہ و اندازہ ہتنا دم نہیں ہے ہتنا دم نہیں ہے ان کا انڈیا سے پنگل ہے تیوان نے چھوٹا سا ملک اس پر بڑھ چڑھ کے بھو رہے ہیں میرا حصہ ہے میرا حصہ ہے اور پھر اب انڈیا تیوان کا بھی ساتھ دیتا ہے انڈیا تیوان کے ساتھ ہے ہمینک کا ساتھ نہیں دے گا تیوان کا انڈیا ساتھ دے گا تیوان انڈیا تو پکا دیتا ہے انڈیا ہر حال میں تیوان کے دیتا ہے انڈیا اور تیوان کی دوستی کابل چھوٹا بولو کہ اس کی جان چھوڑو یار اسے رہنے تو خوشحالی تھی لیکن اب کیا کریں یہ پنگل کرتے ہیں اور پھر لسی پہ جو بفر توپے لگائیں ہیں وہ بھی بہت زیادہ گھا تک ہیں یہ تو توپے بڑی سترناک ہیں تین سیکنڈ میں امیدے تین گولے داغتی ہیں تو یہ کم چیز نہیں ہے اگر پرانی بھی ہے نا وہ کہنے پرانی ہوگے میں نے کہا اگر پرانی بھی ہے تو پرانی بھی دم تو پہنے امیدے پچیس تیس توپے لگائیں ہیں اگر چالی پچاس گولہ ایک دم جا کے چینہ پہ بھی گرتا ہے پھر کیا حال ہوگا وہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ تین سیکنڈ میں تین گولے ایک داغ جاتی ہیں یعنی دو ماہ کے بھاگیں گے وہ تو پہلے بھی بھاگتے ہیں اس میں کوئی شاہد ہیں اور میں تو یودہ بیاز ابھی ان لوگوں نے اس بار فیلپین سے کیا پہلے امریکہ کے ساتھ کیا تھا آج ان لوگوں نے فیلپین کے ساتھ کرتے ہیں وہ بھی جچانہ کا کٹر دوشوں نے جو سام بچھو یہ چیزیں کھاتے ہیں وہ کیا آگے نکلیں گے زیر سی بات کوتے کا گوش کھاتے ہیں گندی چیزیں کھاتے ہیں وہی تو بس یہی ہے یہ اس میں تو کوئی شک نہیں تھا یہ بات ہے تو پورے پاکستان کو بھی پتہ لیکن اب کیا کریں ہم ہم لوگ ان کے تھلے لگے میں نیچے ان کے لگے میں تو تب بھی ہم لوگ بیٹھے ہوئے لیکن یہ ہے کہ آج ان لوگوں نے فیلپین کے ساتھ مل کی ہے ان لوگوں نے انڈیا نے یودہ بیاز کیا ہے اور ساؤ چینلس سیکھ اندر کے جاؤں پر انڈیا کہتے ہیں یہ میرا ہے تو ان کو رکھتا نہ تمہارے ناک کے نیچے آکے وہ یودہ بیاز کر کے چلے گئے ہیں وہ لوگ رکھتا ہے حمد ہوتی تو رکھتا ہے وہی نا اس کو ڈر ہے نہ کہیں اگر میں نے کہیں ان پر ٹیگ کیا تو کہیں انڈیا پر ایسا ٹیگ نہ کرے گا ان دیکھتے ہیں تیوان چھوٹا ملک ہے اس پر یہ بولتا ہے میرا ایسا ہے پاپا چھوڑ دیں ان کے ایسے کو یہ کبھی ان کی چیز نہیں ہونے والی ہے اب جہاں تک انڈیا کے اپنے ایسی کی بات ہے انڈیا اپنا ایسا ان سے لے لے گا بہت جل کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو یودہ بیاز ان کے ناک کے نیچے کر رہا ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں انڈیا کے نزدیک نہیں لگتا چینہ اب ظاہر سی بات ہے بابا جس طرح اگر دیکھا جائے تو اب بھی انڈیا چینہ کے اندر ہی گھس ہے بلکہ بتا دیا کہ میں اندر آیا ہوں آیا ہوں اور چلا بھی کہوں کچھ کر لے تو کر لے احمد ہے تو آگے آہ اچھی بات ہے اپنا ڈر دبا انڈیا نے ادھر پر آکے رکھا اور تب ہی وہ آپ بھی ڈریں گے بھی پھر آپ لوگ بتائیں اس بارے میں آپ لوگ کے تھوٹس ہیں ویڈیو اچھا لائک کامنٹ شیئریں سبسکرائب کریں اتنی ویڈیو ختم کرتے ہیں اپنا مبت زیادہ خیرک نہ تو بائی